신� tensions آج کا ٹوپک ہے formation of alky radicals formation of alky radicals سے پہلے میں نے آپ سے بات کی homologous series کے بارے میں تو homologous series امید ہے کہ آپ نے وہ ٹوفک اچھے سے دیکھ رہا ہوگا سنا ہوگا next one ہے formation of alky radicals alky radicals کیا ہیں derivatives of alkaines یہ ہیں derivatives of آپ نے derivative بہت مرتبہ جو ہے word سنا use کیا اب یہاں پر آپ derivatives دیکھیں گے کس طرح سے بنتے ہیں تو یہ ڈیریویٹیوز ہیں کس کے اوف الکینز کے الکینز کا بہت ڈیٹیل سے میں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اب یہ کس طرح سے فورمیشن ہوگی الکائی ریڈیکل کی وہ دیکھتے ہیں اگر آپ الکین میں سے مائنس کر دیں ایک ہائیڈروجن تو آپ کے پاس بنے گا کیا الکائی ریڈیکل تو آپ کے پاس اس کو مائنس کرنے پر الکین میں سے ایک ہائیڈروجن مائنس کرنے پر آپ کے پاس کیا آ جائیں گے الکائی ریڈیکل اب الکائی ریڈیکل کا ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کیپیٹل آر سے کیپیٹل آر سے اس کو ریپریزنٹ کریں گے اور نیم کو کس طرح سے لکھیں گے جیسے الکین کا لکھا جاتا ہے الکین کا لکھا جاتا ہے الکائن کا لکھا جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے کیونکہ الکین میں سے آپ نے منس کیا ہے الکین کے لاشٹ پر کیا آتا ہے ANE تو their name is written by replacing ANE AN کو آپ نے ریپلیس کر دینا ہے ریپلیس کرنا کس سے ہے YL سے یعنی آپ کے پاس جیسے ہی آپ کسی الکین میں سے ایک ہائیرو جن منس کریں گے تو یہاں پر کیا تھا الکین تو آپ جیسے ہی ہائیڈروجن مائنس کریں گے الکائل اے این ای کو ریپلیس کر دیا جائے گا وائیل کے ساتھ جیسے ہی ریپلیس کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا الکائل میں ابھی اس کی ایڈزیمپل ہم دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح سے اس کو کریں گے نیچٹ وان الکین الکین الکائن کا جنرل فارمولا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جنرل فارمولا الکائل ریڈیکل کا ابھی آئے گا تو اس کا جنرل فارمولا کیا ہے جنرل فارمولا ہے اس کا سین جنرل فارمولا یہ میں فل فارم نہیں لکھ رہی ہوں اس کا جنرل فارمولا ہے سین ایش ٹو این پلاس ون اب یہ جنرل فارمولا آپ کو بہت اچھے طریقے سے لن کیوں آپ نے الکین کا کیونکہ الکین کا لڑا ہے الکین کا لڈاگیا تو یہاں پر آپ کے پاس نیکسٹ آیا ہے الکائل ریڈیکل کا جنرل فارمولا یہ ہے الکائی ریڈیکل کا جنرل فارمولا اب اس کی اگزامپلز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے الکائی ریڈیکل کی فارمیشن ہوگی تو فرسٹ الکین ہے میتھین یہ ہے میتھین میتھین اگر آپ کے پاس اس کا آپ کو فارمولا یاد ہے تو وہ یہ ہے سی ایج فور سی ایج فور ہے اس کا مولیکلر فارمولا اب آپ نے کیا پڑا کہ الکین میں سے آپ نے ایک ہائیڈروجن کو مائنس کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک ہائیڈروجن کو مائنس کر رہی ہوں تو آپ کے پاس کیا آئے گا سی ایج تری تو آپ کے پاس آیا سی ایج تری ساتھ میں یہ تو آپ کے پاس فورمیشن کیا ہوگی الکائی ریڈیکل کی الکائی ریڈیکل کی فورمیشن کس طرح سے ہوئی آپ نے میتھین میں سے ایک ہائیڈروجن کو مائنس کیا تو اس کا نام بھی چینج ہو جائے گا اے این ای کو میں نے کہا کہ ریپلیس کرنا ہے وائیل کے ساتھ تو نام آپ کے پاس آ جائے گا میتھائل نیکسٹ ون ہے ایتھین ایتھین کو دیکھتے ہیں کس طرح سے الکائل ریڈیکل بنے گا ایتھین کا فرمولا ہے سی ٹو ایج سکس اگر آپ کو اس طرح سے نہیں آتا تو آپ اس طرح سے بھی ڈرو کر کے اس کے ہائیڈروجن پورے کریں اس کی ویلنسی کو سیٹسپائے کریں اور اس کا ٹوٹل کر لیں تو آپ سٹرکچرل فرمولا ڈرو کرنے کے بعد آپ ٹوٹل کریں سی ٹو وان ٹو تھری فور فائف سکس تو یہ آپ کے پاس ایتھین کا فرمولا اگر اسی طرح آپ نے ایتھین ایتھائن کا بھی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہے اس کا مولیکلر فرمولا تو آپ اس کا سٹرکچرل فرمولا ڈرو کر کے آپ اسے کمبائن کرنے تو آپ کے پاس مولیکلر فرمولا آ جائے گا فلحال یہاں پر بات ہے آپ نے الکین کی ہی بات کرنی ہے ایک ہائیڈوجن مائنس کریں میں نے ایک ہائیڈوجن مائنس کیا تو آپ کے پاس کیا آئے گا سی ٹو ایچ فائف تو یہ آپ کے پاس الکائی ریڈیکل بنا اور اس کا نام کیا ہو جائے گا ایتھین اے این ای کو ریپلیس کر دیں وائی آل کے ساتھ تو آپ کے پاس نام آئے گا ایتھائل ایتھائل آئے گا اگر آپ نے اور بھی اس کے بہت سے آپ کے پاس ہیں پروپین بیوٹین آپ کے سو آن جبتے بھی ہیں یہاں پر ایک میں آپ کو کر کے لکھاؤں گی ہیکزین کا تو آپ اسی طرح سے اس کے الکائی ریڈیکل بنائیں گے ڈیفکلٹ نہیں ہے بہت آسان ہے آپ نے فورمولا لکھنا ہے جیسے ابھی میں نے ہیکزین کا فورمولا لکھا سی سکس ایچ فورٹین مائنس کریں ون ہائیڈوجن آپ کے پاس آئے گا سی سکس ایچ تھرٹین اور آپ کے پاس نام کے آیا اس کا ہیکزائل آپ پروپین کا بیوٹین کا پینٹین کا ہیپٹین کا اوکٹین کا نونین کا ڈیکین کا آپ اسی طرح سے الکائی ریڈیکل کی فورمیشن کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کی پریکٹیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تھانکی سو مچ فورمچ موسیقی موسیقی